ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سوراک ہے چائنہ امریکہ پاکستان ساجشوں کا حصہ ہے ہم اسے اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں پرم سمانیوں میرے نائی گن سدسیاں اور میرے پریہ ساتھیوں میں راستر نظرمان پر اپنے ویچار ساجہ کرتا ہوں اگادی کا اصلی مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس میں کبھی گلانی کی ہم خوش قسمت ہے جو ہم نے ستمتر بھارت میں جن لیا یہ آزادی ہمیں پھینک میں نہیں ہے اسے پراپت کرنے کے لیے اسے پراپت کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے پران گوائے ہیں یوں تو آزادی کے لوگ اٹھارہ سو ستاون میں ہی جل چکی تھی جو کے مشال بن کر انیس سو ستالیس میں ہمارے لیے آزادی رہی میں ورطمان اور پراچک کال کے اٹھاروں سے سپشت کرنا چاہوں گا جب ہم فیرنگیوں کے فیرے میں پس گئے تھے تب تو رنگ دے بسند کی جولا کی ایک آواز لوگوں کے ٹونیون میں جھنڈ ہو کر سڑکوں پر آ جاتے تھے لوگ مر جاتے تھے مٹ جاتے تھے اور اپنی دیش بھکتی ثابت کرتے تھے کیونکہ یہ اس دور کی جیس بھکتی کسوٹی تھیں کسوٹی تھیں اس کے بعد اس کے بعد 62 65 اور اکر اکر کے یوڈوں میں اپنا سوہاگ گواہ دینے والی عورت 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 جب گھر کہلاتی ہو جایا کرتے تھے پیار بھی بھرپور گیا مانگ کا سندھوڑ گیا ننے ننے نیحالوں کی لنگوٹیاں چلے گی چھوٹی چھوٹی بیتیوں کی چھوٹیاں چلے گی بات کی کمائی گئی بھائی کی پڑھائی گئی ایسا اکنی سپوٹ ہوا سارے جسم کی گوٹیاں چلے گی اور آپ کے لئے تو ایک آدمی مرحہ صاحب میرے گھر کی تو روٹیاں چلے گی میرے گھر کی تو روٹیاں چلے گی ایسے ہلاد ہونے کے باوجود بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو سرط پر بھیجتی تھی دشمن کی دھچے اڑانس دینے کے لئے سرط پر بھیجتی تھی اور خط لک کر بھیجا کرتی تھی اممہ نے خط لکا ہے بڑے ہی چاؤ سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹنا چاہے انچ انچ کٹ جانا چاہے انچ انچ کٹ جانا چاہے انچ انچ کٹ جانا اٹھ دیشو نہ لڑ جانے کو کہتا ہے نہ مچ جانے کو کہتا ہے بلکہ اپنا کام محنت اور اماندہوی سے کرنے کو کہتا ہے میں نہیں مانتا اپنی فیس بس اور ووٹس ایپ کی ڈی پی کو سال میں دو بار تین رنگوں سے رنگنا ہی سچی دیش بھکتی ہے اگر یہ ہی سچی دیش بھکتی ہے تو خطفات پر رہنے والا بچہ ٹریشک سینل پر بھری دیوپ میں جب تیرنگا بیچ رہا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو اس کی دیش بھکتی رہیں گے یہ اس کی پیٹ کی بھوک کی شکتی ہے جو اسے ایسا کرنے پہ مدبور کرتی ہے کیونکہ نہ مسجد کو جانتے ہیں نہ مسجد کو جانتے ہیں نہ شیوالوں کو جانتے ہیں جو پیٹ کے بھوکے ہوتے ہیں وہ صرف وہ صرف بھوجن کے نوالوں کو جانتے ہیں اپنے پریوار اور دیش کے سمپرنو بھاگ ہے دیش بھکتی ہے دیش بھکتی ہے دیش بھکتی ہے ہر دیش بھکتی ہے ہر دیش بھروہی یہ سمجھ شکے کہ اگر تو پرندہ ہے تو یہ آسمان تیرا ہے اگر تو گرندہ ہے تو یہ شمشان تیرا ہے بھائی چارے سے رہنا ہے تو رہے زمین پر ورما یہ قبر بھی تیرا ہے یہی کا اور قبرستان ہونڈی تیرا ہے لیکن کسی کی دیش بھکتی تب آہت ہوتی ہے جب ہم مصبت میں پڑے یکتی کی چان بچانے سے کی وجہ اس کی جگہ بنانے میں لگے جاتے ہیں چار بوتل بوٹ کا کام میرا روزکانے ہمارے دیش کے ناجانے کا بھاوشی خراب کر رہا ہے ہمارا دیش کا راشتر میرمان تب سمبھگ ہوگا جب سوچ بھارت ابھیان کو سڑک پہ رہنے والا ہر ایک وقت اویفتی اپنے من سے استعمال کرے گا حوصلے ہوں گے مضبوط تو ایک دن پاکستان بھی جہن کہے گا پاکستان ہی کیوں سارا جہاں جہن کہے گا جہن بند مات